ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس بینر کے نیچے سے نکل کر اس بینر کے نیچے جو آ جائیں تبدیلی کے ان وہ تبدیلی لیں یہ والی دکان سے نکل کر اس والی دکان میں داخل ہو جائیں تو تبدیلی آ جائے گی اور اس والی پارٹی سے نکل کر اس والی پارٹی میں آ جائیں گے وہ الیکٹیبلز جو کل نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں تھے وہ جب تحریک انصاف میں آ جائیں گے تو تبدیلی آ جائے گی یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ ادھر نمبرز بڑھ گئے لیکن یہ ہے کہ وہ جو تبدیلی آپ کے ذہنوں میں ہے وہ تو بغیر تربیت کے نہیں آسکتی اور یہ تربیت کس کی ہوگی ان افراد کی ہوگی جو اぞر سے نکل کر ادھر آ رہے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے یہ افراد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے یہ سب سے پہلے سمجھ لیں پھر منحاج کو بعد میں سمجھیں گے پہلے تربیت کے لفظ اہمیت کو سمجھ لیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس تربیت کی اہمیت کو سمجھیں اگرچہ میرا خیال ہے کہ اس پر مجھے زیادہ وقت لینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے یعنی یہ اتنی کامن بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو بار بار چند اشار سنائے ہیں یہ اشار میں آپ کو اس لیے سنایا کرتا ہوں کہ بعض حقائق کو شرعہ و بست کے ساتھ شرعہ تشریف اسی سے بنا ہے بس بھی نہیں کھول کر واضح بھی نہیں بس جو کھلی واضح بہت صاف چیز کے ساتھ بیان کرنے میں ہمیں بہت سا وقت لے لیں تب بھی شاید وہ مسئلہ اتنا نکھر کر ذہن کی گرفت میں نہ آئے جتنا بعض اشار کے حوالے سے وہ واضح ہو جاتا ہے تقریر میں اشار کا عام طور پر جو وہ ہوتا ہے نا تو وہ خون گرم کرنے کے لیے ہوتا ہے شیر اور اس سے جو نا ایک وہ چاشنی بڑھ جاتی ہے اور نکھار آ جاتا ہے گفتگو کے اندر تو عام طور پر شیروں کا استعمال اس معنی میں ہوتا ہے ڈائٹ صاحب یہاں پہ یہ بات کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مقصد کے لیے شیر نہیں پڑھے ہیں اپنی تقریر میں سنگھار کے لیے شیر نہیں پڑھے ہیں شیر میں نے وہ اس میں حکمت جو تھی وہ حکمت جو چند الفاظ میں آگئی تھی اس کے لیے یہ شیر میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جیسے جادو اثر کرتا ہے تیر بہدف یعنی اس طرح کے بیان ہوتا ہے یعنی بلکل جا کے دل پہ لگتا ہے بہت سے اشار ایسے ہوتے ہیں یعنی اس کے مصداق جیسے یہ حضور نے فرمایا اس طرح بہت سے اشار ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی پختہ اور پر حکمت باتیں بڑی جامعیت کے ساتھ سمودی گئی ہوتی یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہوتا ہے اور بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے تو میں نے آپ کو اکبر علابادی کا یہ شیر بار بار سنایا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے یعنی خشت ہوتی ہے ایٹ اور ایٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بھٹے پہ پتہ نہ پہلے اس کا وہ بناتے ہیں سانچے میں اس کا ایک مٹی سے کچھی ایٹ بنتی ہے پھر اس کچھی ایٹ کو جا کے بھٹے میں رکھ کر پھر وہاں آگ دھکائی جاتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن پکتی رہتی ہے دھوان چمنی سے نکلتا رہتا ہے اور پھر آخر جناب وہ جب پک کے تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھٹا بند کر کے تو وہ ایٹ اب وہ پکی ایٹ ہو گئی ہے وہ پہلے کچھی ایٹ تھی اس کے اوپر چار ایٹیں رکھیں گے نیچے سے بیٹھ جائے گی لیکن جب وہ پکی ہو جاتی ہے تو آپ کتنے بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیتے ہیں تو یہ کچھی ایٹ اور پکی ایٹ کا فرق ہے تو وہ یعنی اس کی طرف یہاں پیش اچھے وہ بھٹا بیٹھ گیا فلانے کا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بڑی محنت سے وہ ساری ایٹیں وہاں پہ لگائی تھی اور آگ دیکھانے کا مرالہ تھا کہ کسی وجہ سے وہ سارا سٹریکچر بیٹھ گیا تو وہ ساری محنت وہ جو اس نے سانچے میں سے وہ بنائے تھے نا وہ سارے بیٹھ گئے تو وہ ساری گویا مٹی ہو گیا ساری محنت بیٹھ گی پتھا بیٹھ گیا تو اب اس چیز کو انہوں نے یعنی بیان کیا تو خاک میں مل اور آگ میں جل یعنی اب وہ جو خشت بننے کا عمل ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے تو یہی کام تمہیں کرنا پڑے گا انسان تمہیں خاک میں ملنا پڑے گا اب خاک میں ملنے کا مطلب ایک تو یہ ہے بوریا نشین ہو جانا یہ بھی خاک میں ملنا ہے کہ نہیں ہے جیسے ایک بندہ رابانیت اختیار کر لی تو دنیا ترک کر دی خاک میں مل گیا نا یہ بھی ایک خاک میں ملنے کا عمل ہے اور ایک خاک میں ملنے کا عمل یہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے پتھر مارے آپ کو لوگوں نے گانیاں دی آپ کا جو ہے نا لوگوں نے دیکھتے انگاروں پہ آپ لوگوں لٹا دیا چپتے ہوئی باتیں کی آپ نے انہیں سیدھی باگ کی انہوں نے اس کو ٹیڑا بنا دیا انہوں نے آپ سے جھگڑا کیا بل باطل یعنی بے تک کا جھگڑا آپ کی ماکول باتیں انہوں نے رد کر کے اپنی ناماکول باتیں آپ نے بیانی ہے آپ پر مسلط کر دیئے تو یہ بڑی کڑن ہوتی ہے آپ کی ماکول بات کوئی نہ مانے بیٹا نہ مانے بیوی نہ مانے بھائی نہ مانے تو کڑن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب آپ ایک دعوت لے کے کھڑے ہوں گے کسی کے پاس جائیں گے تو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی آپ نہیں آپ نے ایک کتاب پڑھی آپ کی دنیا بدل گئی آپ کو لگا یار کیا کتاب ہے وہ آپ لے کے اپنے بھائی کے پاس گئے انہوں نے پڑھی کیا لکھا ہے اس میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے تو آپ کی ساری امیدوں پہ اس نے وہ اس دعوت ڈال دی آپ کی نظر میں وہ اٹم بم تھا اس نے اسے مٹی بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا تو جو آپ کا ہشر ہوا ہے تو یہ خاک میں ملنے کا عمل ہے تو ایک خاک میں ملنے کا عمل یہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل یہ اپنے بیگانوں کی باتیں سن کے کلیجہ کلیجہ کو گویا انگاروں پہ رکھ دیا گیا آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر جب آپ کچھے لوگ اپنے ساتھ جمع کر لیں گے تو جب رجیم چینج کا پراسس چینج کا پراسس رہ جائے گا رجیم چینج کے پراسس میں سارے لوٹے ہو جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ لوٹوں کی منڈی لگیئی تھی تو پا جی آپ نے کیا لگایا تھا یعنی یہ لوٹا لوڑک کے میری طرف آ جائے تو سونے کا ہے یہ لوڑک کے ادھر چلا جائے تو لوٹا ہے تو لوٹے کا کام تو لوڑک نہ ہے تو آپ نے لوٹے کو پہلے جو ہے لوٹے گری سے نکالنا تھا اس کو کوزا بنانا تھا تاکہ وہ لڑکے نہ اس کا پہندہ ٹھیک کرنا تھا تاکہ وہ الٹے نہ تو یہ تربیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا اور یہ وہ چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئے کہ آپ بس صبر کیجئے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اس کا مطلب کہ دل آپ کا بھی چاہے گا کہ یہ بڑے بڑے الیکٹیبلز آپ کی طرف آ جائیں لیکن آپ نے اپنے دل کو روک کر رکھنا ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو بے شک مشہور نہ ہوں لیکن اللہ والے ہوں وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَالَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِعِ يُرِيدُونَ وَجْحَهُ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ أَنْهُمْ ان سے آگے مت دیکھئے تو لیڈر کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے لیڈر کا تو سب سے بڑا اس کو جانا سکون جو ملتا ہے جلسہ کتنا بڑا ہوا اس کو سکون ملتا ہے ممبرز کتنے ہو گئے اس کو سکون ملتا ہے کہ میری پیچھے فالوئنگ کتنی ہو گئی ہے جیسے لائکس دیکھے سکون ملتا ہے آپ نے ایک پوسٹ کی ہے لائکس آپ کو کتنا سکون دیتی ہیں تو اسی طرح لیڈر کا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں پہ سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ غیر تربیت ویافتہ لوگ اگر آپ لے کے چلیں گے تو موں کی کھائیں گے تو خاک میں ملو راگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر یہ کچھے پکے لوگ اگر آپ اپنے ساتھ جوڑ لوگے اس پر بنیاد نہیں رکھنی ہے اس پر تعمیر نہیں اٹھانی ہے کچھے پکے لوگوں کو جمع کر کے اگر کوئی کام شروع کیا جائے خاص طور پر انقلاب کا کام تبدیلی کا کام جہاں تصادم کا شدید ترین مرحلہ آنا ہے